آپ نے حضرت معاویہ کی اور اس دور حکومت کی برائیاں کی ہیں کیا ان کی کوئی اچھائی بھی ہے جی اچھائی ان کی یہ ہے کہ وہ صحابی تھے جی وہ میں نے بتا دیا ہے نا وہ حضرت ابن عجر سبیلانی کہہ رہے ہیں صحابیت کے علاوہ کچھ صحابیت نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا تمہارا یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں میں صرف ایک اچھائی تھی اور وہ اچھائی یہ تھی کہ آپ صحابی رسول تھے باقی اس کے علاوہ کوئی اچھائی نہیں تھی میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ قطوب احادیث بھری پڑی ہیں اس بات پر کہ اللہ نے نجانے کتنی اچھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں کو عطا فرمائی تھی صحابی رسول ہونا عالی قسم کے اچھائی ہے لیکن اس کے علاوہ اور کتنی اچھائی ہیں قطوب احادیث کے اندر حضرت امیر معاویہ کے لیے آئی ہے وہ تم تو اپنے لوگوں سے چھپاتے رہو تمہارے چاہنے والوں سے تمہارے سٹوڈنٹ سے چھپاتے رہو لیکن الحمدللہ ہم اپنے لوگوں میں اور تمہارے لوگوں تک یہ بات پہنچا کر رہیں گے کہ حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے کتنی ساری اچھائیوں سے نوازا تھا آج زی کے پیکر امیر معاویہ ہے خوف خدا دل میں امیر معاویہ کے پائی جاتا ہے محبت علی دل میں حضرت امیر معاویہ کے پائی جاتی ہے محبت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کے دل میں پایا جاتا ہے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے آج زی کے پیکر سادگی کے پیکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں آپ گنتے چلے جائیں ایک کے بعد ایک خوبی اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی ہے آپ کے نزدیک تو صرف ایک اچھائی ہے لیکن الحمدللہ جتنے اعلی سنت و جماعت کے جو ہے وہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت نے نجانے کتنی اچھائی اور کتنی خوبیوں سے نوازا تھا ابو دعوت شریف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ سنن ابو دعوت کے حدیث مبارکہ ہے چونکہ تم جب حدیثیں پڑھتے ہو تو بغز صحابہ کا جب چشمہ لگا ہو تو تمہیں ایک لاکھ حدیثیں بھی پڑھ جاؤ نہ تو تمہیں فضائی لے معاویہ رضی اللہ عنہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی اور جن حدیثوں میں حضرت امیر معاویہ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ حدیثیں تم کبھی بھی نہیں پڑھو گے لیکن وہ حدیثیں ہم آپ کو بیان کرتے رہیں گے اور بیان کر کے دکھائیں گے تاکہ آپ کے جتنے لوگ ہیں ان تک حقیقت پہنچ جائے کہ سنن ابو دعوت حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انتیس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آجزی بیان فرما رہے ہیں امام ابو دعوت رحمت اللہ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا کہا کہ تم بیٹھ جاؤ میری تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو اس لیے کیونکہ میں نے آقا سے سنا ہے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِهُ سَلَمْ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں بطور تکبر یہ چاہے پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم کو بنا لے آجزی کا پیکر اللہ نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا آپ کو یہ اچھائی کیوں نہیں نظر آئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابی ہونے کے علاوہ ان میں کوئی اچھائی نہیں تھی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں جب یوم عاشورہ کے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں سے خداب کر رہے تھے تو فرمایا وَأَنَا سَائِمُونَ آج کے دن میرا روزہ ہے فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَسُومَ فَلْيَسُومَ اگر تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے آج کے دن تو میں چاہتا ہوں کہ وہ روزہ رکھے خود بھی روزہ دار ہیں اور یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم جو ہے وہ قوم کو دے رہے ہیں اور فرمایا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوا آج روزہ دار ہوں اور میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی روزہ رکھو سنت پر عمل کرنا امیر معاویہ کا طریقہ ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب السیام کے اندر موجود ہے اور اسی طرح سے سنت پر عمل کرنا حضرت امیر معاویہ کا خاصہ ہے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے بال بڑے لمبے ہیں تو آپ نے فرمایا اے لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبے بال لکھنے سے منع کیا ہے اور فرمایا بنی اسرائیل کی حلاقت کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے عورتوں کی طرح اپنے لمبے بال لکھیں سنت پر عمل کرنا اور لوگوں کو عمر بالمعروف ونحیون عن المنکر قرآن پر عمل کرنا یہ عین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا طریقہ ہے یہ اچھائی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی مجھے بیان فرمائیں کہ یہ اچھائیوں میں سے نہیں کہ ایک بندہ عمر بالمعروف ونحیون عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے قرآن پر بھی عمل کر رہا ہو اور حضور کے فرامین سنا کر رسول اللہ کے سنت پر بھی عمل کر رہا ہو اور آپ کہیں کہ صحابیت کے علاوہ کوئی اچھائی نہیں تھی تو میں یہ کہتا ہوں ابو دعوت کے اندر بھی اچھائی موجود ہے مسلم میں بھی اچھائی موجود ہے بخاری کے اندر بھی اچھائی موجود ہے اور آپ تو اردو کی کتابیں پڑھ کے نہ جانے آج اپنے آپ کو مجدد سمجھ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی فقی ہونے کی غوائی کون دے رہا ہے صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر بہتر حضرت حدیث نمبر تین ہزار سات سو پینسٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقی تھے فقی وہ نہیں ہوتا کہ جیسے چند مسائل یاد ہو فقی وہ ہوتا ہے جسے فقہ کا معلوم ہو اصول فقہ کے معلوم ہو دلائل کا معلوم ہو استنبات کر سکتا ہو مسائل کو اسے پتا ہو قرآن کریم فرقان حمید سے کس طرح سے دلائل کا استنبات کرنا ہے احادیث مبارکہ سے کس طرح سے دلائل کا اخرش کرنا ہے یہ تمام چیزوں کے جاننے والے کو فقی کہا جاتا ہے یہ فقی نہیں ہوتا جو چار مسئلہ یاد کر لے تو اس کو فقی کہا جائے گا نہیں بلکہ جو فق بھی جانتا ہو اصول فق بھی جانتا ہو اور استنبات مسائل کو اخذ کرنا جانتا ہو قرآن اور حدیث پر عبور رکھتا ہو تو ابن عباس رضی اللہ عنہ امہ نے اشارت فرمائیں تمام فقی ہونے کی تمام خصوصیات حضرت امیر معاویہ کے اندر موجود تھی اور آپ کہتے ہیں چھائی کوئی نہیں تو بخانی کی حدیث مبارک حدیث نمبر بہات تر حضور نے فرما مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَنْ يُفَقِّهِ حُوْفِ الدِّين کہ اللہ جس سے بھلائے کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقی سمجھ جو ہے وہ عطا فرما دیا کرتا ہے اللہ رب العزت جس سے بھلائے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو فقی بنا دیتا ہے دین کے اندر اور ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ فقی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو تھے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے امیر معاویہ سے بھلائے کا ارادہ فرمایا یہ دونوں حدیث بغالی سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں تین ہزار سات سو پینسٹھ حدیث مبارکہ اور حدیث نمبر بہات تر دونوں حدیثوں کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے اللہ نے بھلائے کا ارادہ فرمایا تو فقی ہونا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اچھائی ہے اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی اچھائیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سنن قبرہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ فقال انہ ابا ترابن فرق بینی وبین امرأتی بکدا وقدا وقال قد قد اجزنا قداءہو علیکہ او قال ما قلنا لنا ردو قداءن قداءہو علیکہ حضرت علیج المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہو نے کسی ایک مرد کے لیے اور اس کی عورت کے درمیان طلاق کا فیصلہ کر دیا کہ اب حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہوئے تو بندہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور کہا حضرت علی نے ہمارے لئے یہ فیصلہ کیا تھا آپ کا ہمارے لئے فیصلہ کیا ہے تو جملہ سنیں حضرت امیر معاویہ کا قال ما قلنا لنا ردو قداءن قداءہو علیکہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے قاضی علی نے جو ہمارے قاضی ما قلنا جو ہمارے قاضی علی نے فیصلہ کر دیا ہے تیرے لیے وہی امیر معاویہ کا فیصلہ ہے علی کو قاضی کہنا یہ اچھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی پر بھروسہ کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اچھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی کی المرتضی کو منصف سمجھنا یہ اچھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کے فیصلے پر مکمل سو فیصد ایک سو ایک پرسن اعتماد ہونا یہ اچھائی حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کہتے ہیں صحابیت کے علاوہ کوئی اچھائی کوئی نہیں تو آپ کو یہ سننے کبرا کی حدیث مبارک کا نظر نہیں آتی کہ جس میں حضرت عمیر معاوی کے صلاحاتن کے الفاظ موجود ہیں مَا كُنَّا لَنَا رُدُو قَدَاً قَدَا حُوْ عَلَيْكَ کہ ہمارے قاضی علی نے جو تمہارے لئے فیصلہ کر دیا ہے وہی فیصلہ کافی ہے ہم علی کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر کتنا اعتماد ہے حضرت عمیر معاوی رضی اللہ عنہ کو اور پھر یہ حدیث مبارک کا جو کہ امام احمد ابن حمل اپنے کتاب مسنت کے اندر لے کر آئے حدیث نمبر 16848 کیا حدیث ہے کہ حضرت عمیر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ نے دیکھا کہ حضور نے ان کو بوسا دیا تو حضرت عمیر معاویہ کے جملے ہیں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو بوسا دے دے تو اللہ اس بندے کو عذاب سے بچا لیا کرتا ہے یہ شان حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو شان علی بیان کرنا یہ اچھائی امیر معاویہ کی شان حسن بیان کرنا یہ اچھائی امیرِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گی تو آپ کے نزدیک ایک اچھائی ہوگی لیکن الحمدللہ اللہ نے سرسلے کے پاؤں تک اچھائیوں کا پیکر حضرت امیرِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا عاجزی کے اعتبار سے سادگی کے اعتبار سے خوفِ خدا کے اعتبار سے سنتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے اہلِ بیت سے محبت کرنے کے اعتبار سے عزواجِ متورات کی تعظیم کرنے کے اعتبار سے محبوبِ کریم کے عشق رکھنے کے اعتبار سے اہلِ بیتِ اطحار کے مقام کو بیان کرنے کے اعتبار سے علی کی محبت دل میں بسانے کے اعتبار سے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے مقام کو دنیا میں عام کرنے کے اعتبار سے ان تمام اعتبار سے خوبیوں کا جامع اللہ رب العزت نے حضرت امیرِ معافی رضی اللہ عنہوں کو بیان بنایا تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کر رہے ہیں